اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ ادرات خریت سے ہوں گے آج کا جو موجود ہے وہ ہے مردوں کا کمزور ہونا مردوں کی منی کا کمزور ہونا کم ہونا درسیموں کا کم ہونا ٹائم کا کم لگنا جلدی فارغ ہو جانا یعنی جیسے اسے کہتے ہیں سورہ تنزال بھی کہتے ہیں ان سب امراض کے لیے ایک ایسا بہترین نسخہ جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور فوائد میں اتنا بہترین کہ آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے جو بندہ پندرہ دن یہ دعائی کھا لیں ایک مہینہ کر لیں ایک مہینہ کا کورس آپ مکمل کر لیں آپ کو زندگی کی ساری کمزوریاں آپ کی دور ہو جائیں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ میں نے جو بھی گلتکاریاں کی ہیں وہ ان کی کمی ساری کے ساری پوری ہو چکی اور آپ کو جو حرکت ہے وہ اتنی آئے گی کہ آپ کا اندازہ ہی نہیں ہے یہ آپ دعائی جو ہے نا جی ایک مہینے سے زیادہ نہ کھائیں کیونکہ پھر آپ کا لوگوں میں بیٹھنا دشوار ہو جائے گا کیونکہ حرکت کی وجہ سے آپ کو شرمنگی ہوگی عضوِ تناسل اگر آپ کا کسی محفل میں کھڑا ہو جائے تو آپ کو شرمنگی تو ہوگی ہر زی شعور کو ہوتی ہے شرمنگی لیکن یہ ہے کہ یہ دعائی اتنی ہی تیز ہے کہ ذرا سا خیال آتے ہی آپ کا عضوِ تناسل کھڑا ہو جائے گا اور مادے کی پتائش تو اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں تین دفعہ بھی انبیستری کرنا چاہیں تو یہ ایک بہترین چیز ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو اس زمن میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو ہمارا چینل ہے حکیم صفدر پھا لیا اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ مفید اور قیمتی نسخہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اور وہ اس سے فیدہ اٹھائیں نسخہ بتانے سے پہرے میں تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ گلت کاریاں نہ ہوں بدعمالیاں نہ ہوں کیونکہ یقین کریں پورا ملک جو ہے وہ اس کے مرض جو ہیں وہ انہی امراض کا شکار ہو چکے ہیں صرف وجہ کیا ہے موشتزنی اور اگلام بازے اور ان کی وجہ کیا ہے یہ گندی ویڈیوز ننگی ویڈیوز کیوں چونکہ اب ہر بندے کے پاس ٹاچ موبائل ہے اور نیک پیکچز اتنے سستے ہیں کہ ہر بندہ مہینے مہینے کا پیکچ لگایا ہوا ہوتا ہے اور بیٹھ کر آپ یقین کریں آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گلی میں آپ کو چار پانچ نوجوان بچے بیٹھ کر گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ کسی بھی جگہ عوامی جگہ کسی پارک چلے جائیں کسی شہرہ پر چلے جائیں کسی گلی میں چلے جائیں تو یہی صورتیں آ رہے ہیں اور وہ صرف دیکھتے ہی نہیں ہیں جب یہ کوئی گندی ویڈیو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا پرے ہو کر موشتزنی کرتے ہیں اور یہی ان سب کمزوریوں کو بجائے ہیں بہرحال میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو نسخہ سمات فرمائیں نسخہ بھائی شہد آپ نے لینا ہے خالص دو سو پچاس گرام اور سفید پیاز کا پانی آپ نے لینا ہے دو سو پچاس گرام یہ دونوں چیزیں آپ کوشش کریں کہ خالص لیں شہد خالص جب تھوڑی مشکل ملتی ہے اور سفید پیاز بھی آپ نے دون کر تلاش کر کے لینا ہے دوسرا پیاز کا پانی نہیں استعمال کرنا آپ دوسری چیزیں سن لیں سالم نسری تیس گرام بہمن سرخ دو تولہ یعنی بیس گرام بہمن سفید بھی بیس گرام زنجبیل جسے سنڈ بھی کہتے ہیں بیس گرام تخمہ مولی بیس گرام تخمہ گندنا بیس گرام مشلی سفید بیس گرام مشلی سیاہ بیس گرام تال مکھانا بیس گرام زوافران بیس گرام نسخہ دوبارہ سمات فرما لیں شید دو سو پچاس گرام خالص سفید پیاز کا پانی دو سو پچاس گرام سالم نسری تیس گرام بہمن سرخ اور بہمن سفید بیس بیس گرام زنجبیل بیس گرام تخمہ مولی بیس گرام تخمہ گندنا بیس گرام مشلی سفید بیس گرام مشلی سیاہ بیس گرام تال مکھانا بیس گرام زوافران بیس گرام آپ بنانے کا طریقہ سمجھ لیں یہ ساری چیزیں پیاز کے پانی اور شید کے علاوہ باقی ساری چیزیں بریک پیس لیں بریک پیس کر کسی برتن میں آپ اپنے پاس رکھ لیں اب شید اور آب پیاز کو مکس کر کے ہلکی آنچ پر رکھیں جب یہ ابرنے لگے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ سفید پیاز کا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے باقی خالص شید رہ جائے اب اس میں ایک ایک چمچ کر کے آپ نے دعائی ڈالتے جانا اس کو تھنڈا کر کے ایک ایک چمچ کر کے کیوں کیونکہ جب وہ آپ کی مجون کی شکل اختیار کر جائے گی زیادہ خوشک نہ ہو جائے تو اس وقت آپ نہ چھوڑ دینا وہ آپ کی مجون تیار ہو چکی یہ اتنی طاقت والی مجون ہے ایک چمچ آپ نے لینی ہے صرف دن میں ایک دفعہ اثر کے وقت دودھ کے ساتھ آپ کی جسم کو طاقت سے بھار دے گی میری حکمت کا کیا فائدہ کہ اگر کوئی مرد اس مجون کے کھانے کے بعد بھی یہ کہے کہ حکیم صاحب میری کمزوری نہیں گئی اور میں جلدی فارغ ہو گیا بی بی کے قریب جا کر آج سے شرمندگی ختم ہے انشاءاللہ دعا استعمال کریں امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا اللہ حافظ